ہمیں خوش آمدید کی آتا ہوں عبید میں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بارہ چیزوں کے بارے میں جس کے ذریعے آپ ایک مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو چیز ہے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے پاسٹ کانٹ بھی چینج ٹھیک ہے ہم ماضی کو چینج نہیں کر سکتے جو ماضی میں ہوا ہے وہ ہوا ہے اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہم نے صرف ہم وہ چیزیں چینج کرتے ہیں جو ہمیں حال کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور یہی حال اگر ہم چینج کریں تو مستقبل نہیں اگر ہم اس حال کو چینج نہیں نہیں کریں گے پھر وہ یہ حال ماضی بہت دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس جو چیز ہے اپینین اپینینر اپینینر نار اور령 قائم شرحریτο skateboard یہ کہتا کہی óperینر اصلir نا bleeding کو ڈیفائن نیکا تھا ہاں اس میں دو پوائنٹ نیکھ ایک آپوپیننڈان اللہ دیکھن اپہ نہیں ostat shocking کو ڈیولیٹی ک lane کر رہا ہوتے ہیں کیوں کیوں کی آبینین ہمارے پاس جو آپینین نہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اپنیان ہے وہ آئیڈیال سیچویشن ہے اس نے شاید تجربے کے بنا پر پتایا ہوگا کہ یہ ہوگی ہے سکتا ہے لیکن جو ریال میں ہوں گے ریال میں اور بھی ویریابلز ہوں گے اس ویریابلز کے وجہ سے اس میں اس کا ایفکٹ بھی چینج ہوں گے تو اپینین ریالیٹی کو ڈیفائن نہیں کریں گے اصل میں اپینین اگر ہم اس چیز کو ہم سمجھے کہ بھائیے اگر ہم اس چیز کو سمجھے کہ یہ ریال چیز ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائیے یہ ہم ایک انٹلیکچوال لیزنیس کر رہے ہیں ہم اس پر ایکسپرمنٹ نہیں کریں بلکہ آل ایڈی ہم بتا رہے ہیں کہ وہی یہ اس وجہ سے لیکن اس مارڈرن جو کنزومر کلچر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اپینین ہی ریالیٹی کو شو کریں مثال کے طور پر اگر جو آج کل جتنے ایڈوٹیزمنٹ جو دکھا رہے ہیں وہ سارے یہ بتا رہے ہیں وہ ملک ایک بندے کے اپینین بتا رہے ہیں ملک سے کوئی بندہ اگر کسی پروڈک کی تشیر کر رہے تو وہ صرف اپنے اپینین بتا رہے ہیں حالانکہ ریالیٹی اس وقت ہوگی جب آپ خود ٹیسٹ کریں گے اور جب آپ خود اس کو اپینین کریں گے پھر وہ ریالیٹی ہوں گے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں اپینین آپ کو ریالیٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں اگر دوسروں کے ہم اپینین کے بات کریں تو میرا خیال میں اٹ ڈیزن میٹر کیونکہ وہ دوسروں کے جو رائے ہیں وہ آپ کے ریالیٹی کو ڈیفائن نہیں کہیں گے کیونکہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں اب آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ دوسرے بندے کی دماغ میں نہیں ہے آپ جو ہے وہ دوسرے بندے کے دماغ کو نہیں ہے بلکہ لوگ صرف سپوز کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو لوگ آپ کے بارے میں جیجمنٹ ہوں دوسرا چیز آپ کے اپنی اپینین ہے آپ کے اپنی جو رائے ہیں وہ آپ کے ریالیٹی کو ڈیفائن کریں گے کیونکہ یہ جو تو آپ جو رائے بنائیں گے وہ آپ کے سب کانشیس میں چلے جائیں گے اور وہ ریالیٹی بنائیں گے آپ ان چیزوں سے ڈریں گے آپ ان کو اپنے سر پر لیں گے تو وہ ہاں آٹومیٹیکلی وہ کیا بن جائے گا ریالیٹی بن جائے گا تو اس میں جو اوورال جو بات ہم نے کرنی تھی کی ہمارے پاس جو اوپینین ہے دوسروں کے اوپینین ریالیٹی کو ڈیفائن نہیں کریں گے لیکن آپ کے اپنی اوپینین ریالیٹی کو ڈیفائن کریں گے تیسری جو اہم بات ہے جو ہم نے کرنی ہے ایوریٹھنگ تیسری جو اہم بات ہے وہ ایوریون جرنی ہر ایک جو لائف کی جو جرنی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کوئی امیر امیر ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں ایک جگہ پہ وہ بلکل نیچے چلے نیچے آ جاتے ہیں بلکل وہ کرو کرنا چھوڑتے ہیں یا وہ ترقی نہیں کریں گے کسی کی کیس میں یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ غریب ہو لیکن اچانک اس کو ایسا ایسا کوئی ملگ گر مل گیا ایسا اس نے کوئی کام کیا جس کے وجہ سے وہ آگے چلا گیا دگری لے کر کامیاب ہو رہے ہیں کہ ٹھنے میں کوئی پڑ کے کامیاب ہو رہے ہیں کوئی پڑے بغیر ایسا ہی کامیاب ہو رہے ہیں تو کامیاب کامیابی کی ڈیفنیشن بھی مختلف ہے اور جو ہمارے پاس جو ہر ایک کا جارنی ڈیفرنٹ ہے اس دنیا میں جتنے بھی انسان نے ہر اگر کسی بندے کو یہ 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 انسٹ از سے بگزر کے کامیاب مل تو ضرور نہیں انکھاں امیر جو ڈیفرنٹ ہے باز کن ج پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے جیجمنٹ آر ناٹ ایبورٹ یو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کوئی آپ کو جیجمنٹ کرتا ہے جو بندہ بھی آپ کوئی جیج کرتا ہے تو یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے آپ کے بارے میں چیز وہی ہے جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں جو دوسرا بندہ آپ کے بارے میں جیجمنٹ دیتا وہ اس کے بارے میں ہے تو جو کوئی آپ کے بارے میں جیجمنٹ کرے وہ یہ بندہ ایسا ہوگا ایسا کرے گا جو بھی آپ کو جنجمنٹ دیتا ہے وہ آپ کے بارے میں نہیں وہ اس بندی کی اپنی سوچ ہے جو پانچ فور پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے اوور تنکنگ ویل لیٹ سیڈنیس اب آپ زیادہ سوچیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ پریشان ہو جائیں گے سیڈ ہو جائیں گے آپ سوچیں گے میں یہ کروں پھر دوسرا یہ کروں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا یہ کام کرے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا یہ کام کرے گے آپ اپنی پریاریٹی نہیں بنا سکیں گے اب مثال کی طور پر ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں اسے ایس ایس کروں آن لائن جاب کروں گورنمنٹ کے کوئی اور جاب اپلائی کروں یا میں کاروار کروں اگر آپ ان سب کا روز ان سب کا ریزلٹ نکالنا شروع کریں کہ بھائی جاب کرے تو یہ ہوگا کاروار کرے تو یہ ہوگا کمپیٹیٹو ایزام دے گا تو یہ ہوگا آپ روز ریزلٹ نکالتے رہیں کام نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو سیڈنیس ہوگا آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو اور ٹھنکی نہیں کرنا آپ نے اپنے اپنی طرف سے کوئی چھوٹے جو روز چھوٹے چھوٹے کام کرتے جانے جانا ہے تو ایک دن آپ کو اس کا پروٹ ملنا ہے زیادہ آپ نے سوچنا نہیں جو چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہیپینیس ان فاؤنڈ ویڈن جو ہمارے پاس ہے خوشی ہیں وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں ہیپینیس بوروڈ کوئی چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ہیپینیس کو کہیں اور سے لینا ہے ہیپینیس آپ کے اندر پائے جاتے ہیں اگر آپ خود اچھے ہوں گے اگر آپ کسی چیز کو اچھی طریقے سے لیں گے تو آپ ہیپی ہوں گے آپ نے چیزوں سے اٹیجمنٹ کو توڑنا ہے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن توڑنا ہے کہ بھئی یہ ایسا کرے گا اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن پر وہ نہیں اتریں گے تو آپ ڈسپوائنٹ ہوں گے آپ پریشان ہوں گے آپ نراض ہوں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپٹنس کے اٹیجوٹ کو لینا ہے ملعب اگر کوئی چیز آپ کے مرضی کے خلاف ہو جائے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایسا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کوئی اچھا ہو بورا ہو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے تو آپ کیا ہوں گے خوش ہوئی تو خوشی آپ کے اندر پایا جاتا ہے خوشی کوئی بوروڈ چیز نہیں ہے آپ نے دو چیزیں نہیں کرنا خوش ہونے کے لئے آپ نے توقعات اٹیشمنٹ کو چھوڑنا ہے اور آپ نے جو بھی آپ کے پاس آجائے اس کو ایکسپٹ کرنا جو ساتھوں پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس آپ کی جو تھاؤٹ ہوں گے وہ آپ کا موڈ کو ڈیفائن کریں گے ایکچوالی جو ہمارے پاس جو دماغ ہیں وہ مختلف قسم کے کیمیکل سے مل کے بنائیں جب آپ نیگیٹیو سوچیں گے یا پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ کی دماغ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ ٹھگر کرے گا کہ بھئی آپ کی ہارمونز ٹھگر کرے گا اور اس سے آپ کا موڈ چینج ہوگا تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں مثال تو جواب کے بارے میں یا انٹرو کے بارے میں اگر آپ اور تھنکنگ کریں تو اس سے آپ اگر آپ اس سے پریشان ہو جائے اس سے فیئر میں جائے تو آپ کی دماغ سے وہ کیمیکل خالص ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو جو موڈ کیا ہوگا وہ خراب ہوگا آٹھوں پوائنٹ جو ہے smile is are contagious smile جو ہمارے پاس خوشی ہے وہ contagious ہے اگر آپ اپنی آپ smile کریں گے تو اس سے آپ کے سامنے جو بندہ ہے وہ smile کرے گا اگر وہ smile کرے تو دوسرا بندہ smile کرے گا تو smile ایک contagious چیز ہے فیلنے والی چیز ہے جس طرف جو وائرس وغرہ فیلتے ہیں اسی طرح جو smile ہے خوشی وہ ایک دوسرے سے فیلنے والی چیز ہے تو آپ نے کیا کا نئے ایک خوشی صدقہ دینا اس کے بعد آپ سے آپ کی ایک خوشی سے پورا ماشرہ ہو جائیں ہمارے پاس kindness is free تو ہمارے پاس kindness ہے مہربانی وہ free ہے اس کا مطلب ہرگی سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب ہی آپ کسی پر مہربانی کریں گے آپ کسی پر kind کریں گے actually kindness ایک فری چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے kindness is free ہے تو آپ کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر time خرچ کیے بغیر آپ جو available جو آپ کے پاس چیزیں ہیں اسی سے خوش کرنا ہے نہ کہ آپ نے بوروٹ خوشی آپ نے ملک کوئی پیسے خرچ کرنا ہے اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اگر ایک بندے کو اس کی تعریف کریں یہی اس میں آپ کو کوئی خرچ ہے تو نہیں لیکن یہی آپ ہی kindness اس کی خوشی کا باعث ہوگا تو kindness ہمارے پاس free ہے اور دوسری بات اگر آپ رستے میں چلتے ہو ایک پتھر بھی ہٹا دیں اس سے آپ کو کوئی چیز خرچ نہیں ہوں گے آپ جس ایک پتھر کو اگر وہاں سے خرچ ہٹائیں تو اس سے آپ کو خوشی ملے گئے وہی خوشی ہے اس کی وجہ سے کوئی بندہ اس پتھر کی وجہ سے جو بھی اس کو کوئی مسئلہ ہونا تھا اس سے بچ جائیں گے تو یہی kindness دوسروں پائنٹ یہ ہے کہ اٹس اوکی ٹو لیٹ دوسروں پائنٹ یہ ہے اٹس اوکی ٹو لیٹ گو این وان اگر آپ کی لائف میں کوئی چیز ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوکی کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کوئی چیز جو آپ کو ہٹ کر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے رکھنا اس کے ساتھ چمتے رہنے رہنے سے زیادہ ہمیں درد دیتا ہے اس کو چمتے رہنے سے جو درد ملتا ہے اس سے بہتر ہم اس کو چھوڑ دیں اگر مثال کی طرف کوئی خاندانی جگڑا ہو خساد ہو یا آپ کوئی پریشانی ہو اگر آپ اس پہ سوچتے رہیں سوچتے رہیں تو اس سے آپ جتنا ہٹ ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک فیصلہ لینے اور اس کو چھوڑ دیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کوئی اپسے کا کوئی ناخجوار واقعہ ہو جائے کوئی بھی اٹیجمنٹ ہو تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور آگے مو کرنا ہے کیونکہ جس چیز کے ساتھ آپ اٹیج ہے اس سے جتنا ہٹ ہوں گے اس سے بہتر ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلیں جائیں جو گیارہوں پائنٹ ہے ہمارے پاس فرمارے پاس اس کا جس طے میں وہ واپس آنا ہے آنا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کریں گے تو کسی نہ کسی اور دن آپ کے ساتھ وہ اچھا کام کرے گا اگر آپ کسی کے ساتھ برا کام کرے گا تو جو بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ برا کریں گے جو باراؤں پوائنٹ ہے think always get better with time جو باراؤں پوائنٹ ہے ہمارے پاس think always get better with time چیزیں نم وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہو جائیں گے اگر آپ آج سے اپنا تھوڑا کام شروع کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اس میں implement بھی آئیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ آج ایک روپے کے کاروبار کریں گے تو وہ کچھ دنوں بعد بڑھ جائیں گے اگر آپ جس سوچتے رہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے اسی بات اگر فسے رہے تو چیزیں چینج نہیں ہوگا اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا ہے تو آپ نے آج یہ شروع کرنا ہے کہ آپ نے آج ایک ویڈیو ڈالنا ہے تو آپ کل ایک اور ویڈیو ڈالیں گے تو وہ دو بن جائیں گے پرسو تین بن جائیں گے تو ہم ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم ایک ہی دن میں ہزار ویڈیو ڈالیں تو اس طرح نہیں جو آپ ایک ویڈیو ڈالیں گے وہ ہی ہزار دن بعد ہزار وڈیو بن جائے گا اگر آپ سوچتا رہے کہ بھائی وڈیو ڈالنا ہے ڈالنا ہے لیکن ہزار دن گزار جائیں گے لیکن آپ کو ایک وڈیو نہیں ہے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتے رہتے ہیں اس لئے آپ نے چیزوں کو سٹارٹ کرنا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اچھے ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیشہ یک دم کوئی کامیابی نہیں ہوں گے آپ کو شروعات کہنے کہنے سے کرنا ہوگا تو یہ تھی بارہ چیزیں جس اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں تو آپ زندگی میں مطمئن اور خوش رہیں گے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ